نمشکر میری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بیہار یوپی کی سپیشل ڈرنک جی ہاں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ستتو کی سربت ستتو کی ڈرنک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جو کی گرمیوں میں بہت ہی مزدار ڈرنک ہوتی ہے بہت ہی راحت دیتا ہے ہمیں یہ ڈرنک اور اسے پینے سے ہمیں لو بھی نہیں لگتا ہے بہت ریفریسنگ ڈرنک ہوتی ہے تو چلیے آج میں اس ویڈیو میں شیئر کرنے چاہی ہوں ستو کے ڈرنک جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے یہ ریسپی ابھی تک ٹرائے نہیں کیے یہ ڈرنک ابھی تک ٹرائے نہیں کیے تو پلیز ایک بار ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں کو پلائیں اپنے گھر میں سارے میمبرز کو پلائیں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیں تو چلیے سٹاٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں دو بڑے چمچ یہاں بڑے چمچ دے یہاں ہے جس کچھنا چنے آپ آٹا بولتے ہیں اس لئے آولیبل ہوتا ہے کسی بھی گروسی صبح میں تو یہ چنے آٹا میں دو بڑے چمچ دے ہوں جسے ہم ہرے لٹی بھی بناتے ہیں یہ وحی صبح ہے اور یہاں پر میں ہاف لیمن کا jus e-ce use crying ساتھی ساتھ بھئے آپ کو بتا دوں کہ میں یا-ceいる سالٹ ایک ambas جیرہ بھونہ ہوا لے رہی ہوں اس کو دردرہ کوٹ لیا ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر مینٹ لیوز کو دھوپ میں سکھا کے تھوڑا سا یہاں کرش کر کے لے رہی ہوں جسے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے بہت ریفریسنگ لگتا ہے تو چلیے فٹا فٹ بناتے ہیں اسے بہت ایزی پروسس ہے تو سب سے پہلے ایک باول میں لے لیتے ہیں پانی جتنا بھی گلاس آپ کو سف کرنا ہے اس کے قوانڈنگ لے 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 لیتے ہیں اب اس پانی میں ہم سب سے پہلے آٹ کر دیں گے ساتھو چھنے کا آٹا ہم سب سے پہلے آٹ کر دیں گے اس پانی میں اور اسے اچھے سے آپ کر دے کسی بھی سپون سے سپیکچولا سے کسی سے بھی آپ اچھے سٹر کر دیں اور آپ دیکھیں گے کہ بلکل بھی ایزلی طریقے سے یہ دیزول ہو جائے گی دیزول ہو جانے کے بعد جب ایک سا بن جائے گا تو اس کے بعد اس میں آٹ کر دیں آپ ایک ایک بلاک سالت آپ چاہیں تو تو بلاک سالت بھی بھی جس ایسی تیسٹ باہت آدمی ہے تو میں یہاں پر اچھا ٹوٹ کھولا ہے بھونو جیرا جسے میں دھردرہ کوٹ کے لے ہوں اپنے آپ نہیں بھی چاہتے ہیں اور میں یہاں پر مینٹ لیوز کو کرسکتے ہیں جسے بہت ہی ریفررسی گا آتا ہے اس میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور ان سب کو اچھے سکر دیں آپ ٹوٹ کے لیے میکس ایک بھی ڈال سکتے ہیں آپ ہاف بھی ڈال سکتے ہیں جیسا بھی آپ کا ٹیسٹ ہو اس کے ایکارڈنگ ڈالیں اور ان سب کو اچھے سے کر دیں سٹر اور یہ بلکل بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب آپ کسی بھی سرونگ گلاس میں سے سرف کریں برف ڈال کے بھی آپ سرف کر سکتے ہیں بینہ برف کے بھی یہ بہت مزیدار لگتی ہے اور یہ گرمیوں میں ہمیں بہت تھنڈا رکھتا ہے تو آپ اس گرمی کے سیزن اسے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں دیکھیں یہ بینکل پرفیکٹ ستو ڈرنک بن کے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں پاس ہی دکھے گا بیل بٹن اسے دبانا نہ بھولیں میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہی دکھے گا ہی دکھے گا